عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم محمد ریاض انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض انجم آفیشل جیوٹیوب چینل ناظرین رب تعالی نے جب یہ کائنات تخلیق کی تو اس کے کچھ مقاصد یقیناً رہے ہوں گے اور پھر جب یہ کائنات تخلیق ہوئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو پتا چلا کہ وہی وجہ تخلیق کائنات تھے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو اس حوالے سے ہماری بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی جو نبی آخر الزمان ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تو ان کی جو حرمت ہے ان کا جو تقدس ہے وہ ہمارے لیے بڑا موترم اور ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے آج ہم موجود ہیں ایک ایسے مقام پہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے ان کی جو شانِ اقدس ہے اس حوالے سے بہت بڑی تحریک جو ہے چال رہی ہے ویسے تو ہم کہنے کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں لیکن ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان کے امتی ہونے کے حوالے سے ہمارا کردار کیا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے تو آج ہم اپنے چینل کے توسط سے اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کے مبوس کردہ آخری نبی تھے آخری رسول تھے اس کے بعد اب چونکہ بہت سارا زمانہ گزر چکا ہے بہت ساری خرافات آئی ہیں بہت سارے تجال آئیں بہت سارے کذاب آئیں بہت سارے جھوٹے نبی آئیں تو آپ کو لوگوں کی آگائی کے لیے خاص کر میری آگائی کے لیے آج ہم موجود ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چکوال کے امیر مفتی محمد معاذ صاحب کے ساتھ ہے خصوصی نشست کے لیے ہم نے ان سے وقت مانگا ان کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں وقت دیا تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جوڑے رہیے گا اور یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں انتہائی قیمتی معلومات ہیں جو آپ تک اور مجھ تک پہنچیں گی تو اس سلسلے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے سار آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم امتی ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی باتیں ہیں بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہمیں یہ بتائیں سب سے پہلے جو یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے اس کا کیا کردار رہا ہے یہ کم سے تحریک شروع ہوئی ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ کس حد تک پورے ہوئے ہیں اور آپ جو کام کرے ہیں اس کا لبے لباب ذرا قائد لئے آپ کو کردیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرتوں بھائی قیاد انجم صاحب کہ آپ نے اس عظیم مقصد عظیم مشن کے لئے وقت نکالا کہ آپ کے جینل کو یہ سعادت حاصل ہو جو جو سرور علم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و شان اور آپ کی اشان عرفہ اور ختم غفورت کیا مشن اس چینل سے بیان کرو اور یہ دیکھ کر مجھے پوش ہوئی کہ آپ نہ عالم ہیں نہ حافظ ہیں نہ کسی مولوی کے بیٹے ہیں ایک عام انسانوں میں سے ایک مسلمانوں میں سے لیکن اس حالت کے باوجود بھی حضیر انوار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی دل میں اس درجے کیا ہے کہ شاید میں بھی شاید اس میں پیچھ رہے جاؤں اور یہ کیفیت ہم عدیانی کو اس حوالے سے بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مولوی ختم نبوت کا کام کریں گے اس جیسے بھائی بھی ختم نبوت کے مجاہد ہیں اور پساوکتی ہم سے بھی آگے نکل جاتے ہیں تو انہیں یہ بھول ہے کہ مولوی کام کرتے ہیں اور مولوی کے خلاف کچھ ہم کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے یہ انہیں بھول ہے اللہ کے فضل سے مسلمان کا بچہ بچہ کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو زور انویر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں کبھی بھی وہ دو رہے نہیں رکھتا باقی جو ہماری جماعت کا تعارف ہے عالمی مجاہد اس طرح ختم نبوت اللہ کی فضل سے بقیدہ طور پر انیس سو باون سے معرض عدود میں آئی جبکہ مختلف اور ناموں سے تو پہلے سے کام چل رہا تھا اور اس نام کے ساتھ اکابر سب تقریباً تمام مسالک کی جو اکابر تھے ان کی سرپرستی میں یہ جماعت چلی ہے اور آئے تک چل رہی ہے عالمی مجلس عدود حتم نبوت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے پلیٹ فارم پر بلا تفریق مسلک ہر مسلک کے علماء اکابر تشریف داتے رہے ہیں اور اب بھی آگے ہیں اور آپ کے معلومات میں یہ بھی ضافہ کرتے چلوں کہ چوہتر کے آئین میں جو قدیانی کو بہر مسلم قرار دیا گیا وہ بھی اسی عالمی مجلس عدود حتم نبوت کے پلیٹ فارم سے یہ فیصلہ وجود میں ہے الحمدللہ اور آج بھی الحمدللہ قابر حمد کی سرپرستی میں یہ جماعت پوری دنیا میں یورپ میں افریقہ میں عرب ممالک میں اشیعی ممالک میں ہر ملک میں اور اس ملک کے الحمدللہ چپے چپے میں یہ کام کر رہی ہے اور اس فرم پر جتنی بھی جماعتیں کام کرنے والی ہیں ان میں سب سے بڑی اور بڑی جو نظم اور موجود جماعت وہ عالمی مجلس ساپس وقت جو نبوت ہوئی اور چکوال میں الحمدللہ دوہزار سولہ سے تشکیل علیہ ہماری احباب کو اللہ نے مارسا جوڑا دوہزار سولہ سے بقیتہ منظم طریقے سے چکوال میں کام شروع ہوا اور اس تھوڑے سے عرصے میں اللہ پاکرہ میں بہت ساری کامیابی عطا فرمائی بہت سارے یعنی ہزاروں لوگوں کو عقیتے سے اگائی ملی اور ان کا ایمان بچا اور قدیانی مسنوعات کے خلاف رئی کارڈ مہم چلی بہت سارے علاقوں کے علاقے الحمدللہ ان کے مسنوعات سے خالی ہو گئے لوگوں نے کہ اندر شروع آیا ہے اور آ رہا ہے کتنے لوگوں نے ہمارا شکریہ دا کیا کہ شکر ہے تمہارے بیان ہم نے سن لیے تو ہمارا ایمان بس گیا ورنب ہم جا رہے تھے لیکن حضرت سوری میں کر رہا ہوں آپ کو یہ صرف مسنوعات کے بائی کارڈ تک ہے یا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسے فگر ہیں کہ ہمارے ڈسٹک میں اتنے قدیانی تھے اور وہ واپس دین کی طرف آئے ہیں یا پہلے مسلمان تھے یا نہیں جیسے بھی ایسے کوئی فگرز بھی ہیں اشاریے بھی ہیں آپ کے پاس جی اس حوالے سے پچھتر یہ گوہ ہے بہت بڑا وہاں پہ اجتماع ہوتے ہیں الحمدللہ عالمی مجلس کے دات وہاں پر کمی سارے قدیانی مسلمان ہوئے پرطلبیال قصفہ وہاں کی بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو باقی ہمارا پہلا حدف یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلمانوں کا ایمان ان کی ظاہری بھلیے سے چھپے ہوئے ہیں پتہ نہیں چلتا ان کی نشانی کیا ہے بس جو ترقیہ باز ہوتا ہے نا جی منافق اس نے اپنے کو کور دے کے چھپا کے رکھنا ہوتا ہے اس کے نشانی اب یہی کہہ سکتے کہ اس کے سامنے قبیانی پر لعنت بھیجی جائے تب ہی پتہ چلے کہ لیکن وہ پھر بھی پی جاتے ہیں اس کو بھی پی جاتے ہیں اچھا حضرت میں اپنے ناظرین کے لئے اور اپنے لئے شان اقتص کیا ہے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ جو برمت ہے وہ ظاہر ہے ہمارا اس کے بغائر ہمارا عقیدہ مکمل ہی ہمارا ایمان مکمل ہی بہت سارے علماء اکرام بھی بیان فرماتے ہیں آپ اس کو خوزے میں بند کریں اگر ہے سمندر کو تمہارے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کی شان کریں بس مختصر یہ ہے کہ خدا نہیں باقی سب کچھ ہے اللہ کے بعد اگر کسی شان اور کسی عظمت ہے حضور عقید صلی اللہ اور آپ یہ شان عرفہ کے بارے میں کسی کے ذہن میں سوڑا سے شک بھی پیدا ہوگی اور یہ بھی آپ بتاتا چلوں کہ خصوصا قدیانی ان کے طریقہ وارداد یہ ہے کہ مسلمان کے دن میں شک ڈال گیا جس میں شک ڈال گیا تو پھر تو بات گئی ختم ہو وہ لیکن حضرت یہاں پر میں ایک آپ کی توجہ بلکہ آپ سے میں رائے بھی لوں گا اور آپ سے پوچھوں گا بھی کہ بحثیت مسلمان میں جرنلسٹ میں اپنے کام میں ڈڈی مار کر گئی جو علماء اکرام ہیں انہوں نے دین کا بٹوارہ کر دیا مسال میں تقسیم کر دیا اسی طرح ہمارا جو تاجر ہے وہ نات طور میں کمی کرتا ہے اسی طرح جو اور جس جس کے بھی معاملات ہیں میہ بیوی سے وفادار میں بیوی میہ کی وفادار میں اولاد نا برمان ہے اور چوری ہم کرتے ہیں جو برائیان جن سے ہمیں روکا گیا ہے ہم وہی کرتے ہیں تو کیا ہم بھی نبی پاک کی جو حرمت ہے اس میں ہم تقریف نہیں کر رہے کہ جو ہمیں جن چیزوں سے روکا گیا ہم وہی کر رہے ہیں تو کسی حد تک ہم بھی نافرمان نہیں کر رہے یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے بلکہ کئی جنگوں پہ ہم سے سوال بہتا مطلب اس بارے میں عرض یہ ہے ایک عقیدہ ایک عمل عقیدہ مرکز ہے ایمان کا عقیدہ صحیح ہے اور عمل پر لے کچھ بھی نہیں ہر طرح کا گناہ ہر طرح کی خرابی عقیدہ اس کا صحیح ہے جہنم میں جائے گا جلے گا گناہ سدا خودتے گا پھر آخر ایک بکشش ہونی 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 اگر عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں اور وہ بالکل آلہ درجہ کا واخ لاک بھی کردار بھی ہے صفائی بھی ہے دنیا بھار کی خوبی ہے اس میں لیکن عقیدہ نہیں ہے تو کبھی بھی جنب نہیں ہے اس کی معافی نہیں یہ بہت بڑا فرق ہے باقی ہمارے میری بھی اور ہم مسلمان کی عملی کمزوری ہے ہم دون عملی کرتے ہیں بار عملی کرتے ہیں جو دون عملی کمزوری ہے اور الحمدللہ علماء اس پر بخدر بخدر دیانات اور اسلام کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو طبقہ کسی درجہ دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے ان میں الحمدللہ تکلیلی آجاتی ہے اور یہ میند ہے چل رہی ہے باقی شیطان بھی تو ہے وہ تو مسلمان اپنے کام میں لگا ہو لیکن حضرت ہم نے دیکھ ہے کہ اب چونکہ ہم بھی زندگی کے اس فیز میں ہیں آپ اور میں اور ہماری طرح بہت سارے دوست احباب کہ ہم نے بہت بچے دین کی طرف ان کی رغبت کوئی نہیں اور اس میں علماء اکرام کا کردار ہے کیا یہ اس کی وجہ سے ہے یہ بڑا اہم سوال ہے دیکھو بیڑیے کی کوشش یہ ہوتی ہے بکری کو ریور سے درات جب تک بکری ریور میں بیڑیہ ہم نہ نہیں کر سکت چور کی کوشش یہ باڈی گارڈ سے متنفق علماء اہل ایمان ایمانیات کے محافظ عزیز پاک میں ایمان ایمان جنت ایمان ایک ڈھال ہوتا ہے اس کی پیچھے پناہ حاصل کی جاتا ہے اور یہ ایک طویل عرصے سے اس پر پوشش کی جا رہی ہے اور خود قریانی کی بنیاد بھی اسی بات پر ہے سب سے پہلے عور کو مولوی صدود تنف ہو اب آج بھی سویزل میڈیا پہ میرد جن صدود کرتا دی انہوں کے کلپ سن لیں ان کی ابتدا بھی یہی سے ہوگی کہ مولوی بڑا خطر ناک مولوی بڑا خطر ناک یہ کہہ کہہ کہ عور جب مولوی صدود کر دیا اب اس کا ایمان چین ناص آرہ اب جو وہ کلپ سن رہے ہیں بسیکلی تو وہ بدیانتی کر رہے ہیں ایک تیہہ ہو گیا ہے کہ یہ نان مسلم اور نان مسلم بھی وہ جنہوں نے مسلمان ہو اور نیک ڈھونگ رچا کے نبی پاک صدی کی حرمت کو انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے اللہ پاک اس نے دینے والا ہے وہ کام تو نہیں ہوئی وہ تو الحمد اللہ دائم ہے اور دن پر دن بڑھ رہی ہے ان کلپ کو سننا بھی تو میں سمجھتا ہوں جو میری رائے ہیں دیکھو ان کے کلپ سننا حرام ہے کیونکہ جس ان کے کلپ پیدا ہوگی بندہ مسلمان ہوگی اور ان کی اس باتوں کو ان کے خوبصورت بگڑیاں داڑی اور خوبصورت باتیں سن کر جو ماہر ہوگا وہی فرق کر سکے گا ان کی غیر صحیح بات سننا بھی حق ہے اللہ تو ہوتا ہے نا جی اس کی صحیح بات سننا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی صحیح بات میں بھی اس کی زہر موجود ہوگی چھپا ہوا زہر اس عوام سے یہی درخواست ہے کہ عدیانی سمیت جتنے بھی گمراہ تب ہوئے ہیں ان کے لڈریچر پڑھنا ان کی بیویو سننا ان کے اکلیپس اس سے مکمل اجتناب کریں تحقیق کی نظر سے بھی پڑھیں سننے گئے تو گمراہ ہوں اور ایک عالم نے بڑی عجیب مثال دی اس نے کہا کہ جو سانپ ہوتا ہے نہ سانپ جوگی کی روزی ہوتی ہے اور عام آدمی کے لئے موت ہوتی یہ باطل طبقوں کے جو کلیپس ہیں یہ عام آدمی کی موت ہے اس کو اگر کو سنے تو مائر آدمی سنے جو اس پہ گریف سکتے دوسرا ایک تیہ ہو گیا تیہ ہو گیا کہ یہ لوگ ختم ناک ہیں ہمارے دین کے لئے اور ہمارے نبی پاک سنے ہی کی ہمارے تحقیق کس چیز کی رہی یہ ہمارے علمائے کرام کی تحقیق تھی اور جو آئین میں ان کو نان مسلم ڈگلیر کیا گیا تو اس کے بات ختم ہو گیا اب یہ تحقیق سے بات یاد آگئی جو حضور صلی اللہ سلم کی ختم نبوت کے بارے میں تحقیق کا خیال رکھتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے اس میں تو شک کہا گیا یہ یہ وجہ ہے کہ یہ قادیانی کہتے ہیں پی دیکھو آپ اللہ سے مشہرہ کر لوں استخارہ کر لوں جس کے تیل میں استخارے کا خیال بھی آگئے وہ بھی کافر ہو جائے حضور صلی اللہ صلی اللہ یہ غتم نبوت کے بارے میں استخارے کے خیال شک پیدا ہو حضرت قادیانیوں کو سائیڈ پہ چھوڑے مجھے یہ بتائیں ہمارے علم کے میں آپ ماشاءاللہ اس مشن سے بابست رہیں تو مسلمانوں کا کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسا گروہ کوئی ایسا فرقہ جن کا نبی پاک صلی اللہ کے آخری نبی ہونے سے تھوڑا سا وہ اس کو ڈیفر کرتے ہوں نفی کرتے کوئی ہے مسلمانوں میں تو ایسا کوئی الحمدللہ اور کبھی بھی نہ ہوا ہے نہ ہو سکتے کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ صرف امت کا عقیدہ نہیں آدم علیہ صلی اللہ علیہ سلام تک سارے نبیوں کا اور نبیوں کی ساری امتوں کا یہ عقیدہ تھا محمد رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے گے حجور کے علاقوں میں آئے گے وہ اللہ کے آخر نبی جو نشانیاں دی گئے ہر کتاب میں یہ نشانیاں ہر نبی نے اپنی امت کو آپ کی حتم نبی کے بارے تک آئے وہ آخر نبی ہے حتم نبی ہوئی جیسا میں نے کوئی مار جاتا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے جس ٹکوال کی میں بات کر رہا ہوں پہلے چلے تلاغان بھی تھا تلاغان کو بھی شامل کرتے چونکہ بہت بڑی وہاں پہ عالمی کانفرانس ہوتی ہے بہت بڑا وہاں پہ عاشقان رسول صلی اللہ کا کٹ ہوتا ہے تو کوئی ایسا ڈیٹر بھی نفیوز کیا گیا ہے جی جی بالکل وہ سب نماد کے معلومات میں ہے تکوال میں زیادہ تعداد پھول میں زیادہ تعداد نفری ان کی پھول حالانکہ دلمیال کسی وقت میں تعداد زیادہ تھی اب تعداد اگرچہ تھوڑی ہے لیکن ہے اوپر مسقوط بہاثر بہاثر ہے تعداد کے لحاظ پھول پہلے نمر پھر دلمیال پھر کلر کار میں بھی ہیں رتوچہ میں ہیں کوکھر زیر میں ہیں کسی طرح کچھ حال کے آگے ایک چھوٹا سا گوہ وہاں پر کچھ رہتے ہیں چکوال شہر میں بھی چند گھر ہیں یہ سب الحمدلللہ ہماری نظر میں ہے یہ تبلیغ کی حوالے سے اس کے پاس میں ادھ گیا ہوں یہ موٹر والے کے پاس ایک ملتان سے تشریف لائے ہو تھے سابق کا دیا لیں انہیں ساتھ لے کے گیا ہو انہیں سے بات چیت کی ہے انہیں باری بات جو سے سنی نہیں انہیں پھر ٹیم آگا کہ ہم آپ کے ہر آتے بار بار رابطہ کرتے رہے تو اس نے ٹیم بھی نہیں دیا ابھی کچھ دن میں یہ رفضان سے پہلے پھر کچھ ساتھی نے اس کو چھڑا اس کو پھر بار بار ٹیم دو آپ سے بات کروائے وہ ٹالہ کر جاتے بات کرنے کی بیار نہیں اس کو پتہ کہ میں جھوٹا ہوں ابھی حضرت آپ ماشاءاللہ یہ مختلف میٹنگ آپ ہی ہوتی رہتی ہے مختلف مساجد میں کٹ ہوتا ہے گلہ بنتا ہے جو جنگ جنریشن ہے جو بچے ہیں وہ دین کی طرف جس طرح کے ابھی ہماری بات ہوئی ہے ان کی رغبت نہیں ہے تو جب نبی پاکست صلی اللہ کی غرمت کا جب معاملہ آتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جنگ جنریشن تو کیا ہر چھوٹا بڑا بزور احمی ہے یعنی اس پہ پوری طرح ان کا ایک طرح کا عقیدہ ہے کہ نبی پاکست صلی اللہ ہمارے آخر تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ جو آپ کی دعوت تو تبلیغ ہے اس میں جنگ جنریشن کرنا ہونا وہ ناؤمیدی کا کوئی سوال بنتا ہے دیکھو نوجوان کا اس میں زیادہ شکت نہ کرنا ایک علمیہ تو ہے مگر ناؤمید تو نہیں ہونے چاہیے کوش بہرحال اثر کرتی ہے مگر یہ علمیہ ہے تو آپ کے اس چینل سے ہم نوجوانوں کے خصوصی طور پہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایڈیل نیٹ کو بجانے کی بجائے علماء کے قریب دشمن نے آپ کو علماء سے آپ کے خیر خانوں سے دور کر دی اور ترہ ترہ کے پیروپ گھنڈے جھوٹھی کہا ہوتے وہ بلانے ہوتے بلانے ہوتی یہ سب کی معلومات نیٹ سے لینے کی بجائے علماء سے رابطہ کریں جب نیٹ سے آپ لیں گے تو آج کھاتیاں نہیں بیٹھا ہوگا لیکن حضرت علماء پہ بھی تو یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا کہ وہ سب کو لے کے چلیں مثلا جب آپ لوگ اکٹھ کرتے ہیں تو سارے مسالک ہونے چاہیے اس میں شیعہ جو ہیں وہ بھی ساتھ ہونے چاہیے ان کا بھی تو نبی پاک صلی اللہ کی عرمہ پیٹھ میں یقیدہ ہے تو جب آپ عرمہ اکرام اکٹھے ہوں گے تو پھر جو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی یقینا فالو کریں گے تو اس طرح یہ الحمدلللہ پہلے عرض کیا ہے کہ عالم محجز سب ختم نبوت سب مسالک لگرات آتے اور اسی اجتماعیت کی برکت تھی یہ قانون ہے چھتر کا آئین بنا اسی اجتماعیت کی برکت باقی مغیر کسی نام جو حضور صلی اللہ سلم کی ختم نبوت کا ملکر ہے حضور صلی اللہ سلم کو خاتم المعصومین نہیں سمجھتا آپ جس خاتم النبیجین ہے خاتم المعصومین بھی تو جو آپ کو خاتم المعصومین نہیں سمجھتا آپ کے بعد کسی اور کو معصوم سمجھتا ہے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے تو جو ختم نبوت کو ماننے والے ہیں جتنے مسالک ہیں سب حضور مجھتے بھی آج کی میٹنگ میں بھی دیگر مسالک کے لوگ آئے ہوئے تھے آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوتا دیگر مسالک کے لوگ آج کی میٹنگ میں آئے ہوئے تھے تو الحمدلللہ آپ نے کچھ دگو بھی سنیے کوئی مسئلہ کی بات نہیں نہیں کوئی برن کوئی اڑھ گر صرف ختم میں ہو اور ابھی آپ مطمئن ہیں جو آپ لوگوں کی کار کردگی ہے جو آپ لوگوں کی تنظیم کام کر رہی ہے جی الحمدللللہ اللہ کے حضر سے جس حد تک ہونا چاہیے وہ تو کوئی سستی عرض کیا ایک دکاندار کے پاس گیا جس کے پاس ذائقہ کی ہر مہینے دس بارہ گاڑیاں نکلتے ہیں تو اس محنت کا اثر یہ ہے کہ وہ مہینے میں ایک آذی گاڑی نکل سکتا ہے کلر کار میں اشیزان کا بہت بڑا ڈکو اور مرکز کا ہر دکان میں بور لگے ہوئے تھے ہمارے احباب گئے دکانداروں کو ملے اور دسٹیبیوٹر سے ملے الحمدللہ وہاں سے صفایہ ہو تو ایسے تھوڑی تھوڑی نقل حرکت ہے انشاءاللہ اس کے اصلاح مرکز ہو رہے جی نظر آپ نے مفتی محمد محاد صاحب کی باتیں سنی یقیناً بڑی امید افزا باتیں ہیں اور اس حوالے سے بھی کہ ہم جس مقصد کے لئے دنیا میں آئے اس سے وہ بھی ہے ساتھ ساتھ وہ بھی ہم نے کرنا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں جو ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں لیکن ہم نے اپنا دین بھی بچانا ہے ہم جو ہم اچھائی کر رہے ہیں اس کا ہمیں عجر ملے گا اور جو ہم غلط کر رہے ہیں اس کی بھی ہمیں سزا ملے گی لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اس پہ ہمیں پورا کنسٹیٹ کرنا چاہیے اور وہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے تقدس کے لیے ہم ان کی حرمت کے لیے ہم ان کے عورف اشحان کے لیے کم از کم اتنا ایمان ضرور رکھیں کہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا میں مفتی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں وقت دیا اور اتنی قیمتی معلومات اور امید افسا جو ہے مستقبل کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ بچہ ہمارا جوان ہمارا مرد و خواتین بزرگ وہ اس چیز پہ کوئی کمپرومائزن نہیں کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم اللہ پاک کے آخری نبی شکریہ